موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو می نیو ریسیپی کیسی ہیں میری ساری فرینڈز اور یوٹیوب فیملی سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھیں آمین زم آمین آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن تکہ کباب کی ریسیپی یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اور بہت ایزی بھی ہیں بنانے تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے آدھا کلو چکن تو ہڈی والا بھی آپ لے سکتی ہیں یا بون لیس بھی لے سکتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھا کلو چکن لینے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ لیسن اتر کا پیسٹ اس کے بعد ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ کاری میرچ بھر کے اس کے بعد ایک چمچ جائے گا اس میں پیسا ہوا زیرہ حلدی جائے گی اس میں ایک چمچ اس کے بعد نمک آپ نے اپنا جتنا آپ کھاتی ہیں اگر زیادہ ڈالنا چاہتی ہیں تو زیادہ ڈال سکتی ہیں میں نے یہاں پہ ایک چمچ ہی ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے پیسا دھنیا یا ثابت گرم مسالہ جو بھی ہے آپ کے پاس وہ ڈال دیں اس کے بعد آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں لال مرچیں تو لال مرچے میں نے یہاں پہ دو جممچ ایڈ کیے ہیں آپ لوگ کم بھی کر سکتی ہیں اس کی قوانٹیٹی اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے لیمو کا رس تو میں نے صرف ایک لیمو کا رس ایڈ کیا تھا یہ کافی تھا اس کے لیے تو آپ دو بھی ایڈ کر سکتی ہیں سو جسٹ اپ تو یور چوائس آپ کے جکن کی قوانٹیٹی کتنی ہے اور مسالے بھی آپ اس کے مطابق کم یا زیادہ کر لیں اس کے بعد آپ نے دہی کے دو جممچ ایڈ کرنے ہیں اور ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے کر دینا ہے میکس لائک دس اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے دو جممچ تیل کے تو تیل جو ہے وہ ہم نے ابھی اسی ٹائم میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جب اس کو کوک کرنا ہے تب ہم نے کوئی تیل اس میں ایڈ نہیں کرنا اور جسٹ پندرہ سے بیس منٹ کی مرینیشن یا میکس آپ آدھے گھنٹے کی مرینیشن کے بعد اس کو جو ہے کوک کرنے کے لیے رکھ سکتی ہیں تو جسٹ آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دینا ہے سٹارٹ میں تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے چکن جو ہے وہ کافی مقدار میں پانی ریلیز کرے گا تو اسی پانی کے اندر جو ہے آپ نے اس کو گلنے کیلئے چھوڑنا ہے تو پہلے جو فلیم جو ہے وہ تھوڑی تیز کر کے اس کو بھون لیں اس کے بعد جب پانی ریلیز کر دے چکن تب آپ نے فلیم جو ہے اس کی کر دینی ہے میڈیم اور اس کو اوپر سے کر دینا ہے کیونکہ ہم نے چکن کو بہت اچھے سے گلانا ہے اور پھر جب چکن گل جائے بیچ بیچ میں آپ چمچ چلاتی رہیں اس کو چیک کرتی رہیں اور جب چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے اور اس کا ریشہ الگ ہونے لگے آپ فوک کی مدد سے چیک کر لیں اور جب اس کا پانی اسی پانی کے اندر آپ نے اس کو گڑا لینا ہے جب چکن کا ریشہ الگ ہونے لگے اور پانی سارا ڈرائی ہو جائے تب آپ نے فلیم جو ہے وہ آف کر دینای ہے میری نیشن سے پہلے ہم نے سارے سپائزززز میں ایڈ کر دیئے تھے اس لئے کوک کرتے وقت ہم نے کوئی اور مسالہ ایڈ نہیں کرنا جسٹ اس کو گلانا ہے اور پانی جو ہے اس کا سارا ختم کر کے اس طرح سے اس کو ڈرائی فارم میں کر لینا ہے اس کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد اس کو رون ٹمپریچر پر جب آ جائے تب آپ نے اس کے ریشے کر لینے ہیں اس طرح سے ریشے کرنے کے بعد آپ نے لینے ہیں آدھا کلو ابلے ہوئے آلو اور ان کو میش کر لینا ہے اس طرح سے اور ان ابلے ہوئے آلو میں آپ نے جو چکن کا ریشہ کر کے رکھا ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لینے ہیں دو درمیانی سائز کے پیاز اور ان کو باریک چوب کر لینا ہے چار سے پانچ ہری میرچیں لے لینے ہیں ان کو بھی باریک چوب کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر جائیں گی اور ہرا دھنیا اور پودینہ یہ بھی اس میں جائے گا تو ایڈ دیس سٹیج اگر آپ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد چیک کر سکتی ہیں اگر نمک یا مرچ جو بھی آپ کو کم لگتا ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں ویسے آلریڈی چکن کے اندر کافی مقتار میں مسالے تھے تو ہم نے جسٹ تھوڑے سے نمک اور مرچ مزید ایڈ کر لیا تھا آپ اس کو فرائے کرنے سے پہلے چیک کر سکتی ہیں تو یہ ساری مسالے ڈالنے کے بعد ان کو بہت اچھے سکر لینا ہے مکس اور ان کا ایک مکسجر بنا کر آپ نے ایک انڈا پھینٹ لینا ہے اور ٹکیوں کی شیپ دے کر ان کو کر لینا ہے فرائے تو فرائے کے لیے آپ نے نون سٹک پین یا نون سٹک کا توابی آپ لے سکتی ہیں اس میں آپ نے ان کو کر لینا ہے شیلو فرائے اور دونوں سائٹ سے جب بہت اچھا گولڈن براؤن کلر آجے تب آپ ان کو سرب کریں یہ جو ہیں آپ زیادہ کوانٹریٹی میں بنا کے فریزر میں ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کے گھر کو گیسٹ آ جائیں اچانک یا خود آپ کا دل کریں یا بچوں کو بھی آپ بنا کر دے سکتی ہیں لنچ باکس میں یا سینڈوچ میں بھی یہ کباب جو ہیں وہ بہت یمی لگتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک اور اس پہ کومنٹس کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ جلد ہی کسی نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی ٹل دن اپنا اور اپنی فیمیڈی کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دماؤں میں یاد کی ٹیک کیر اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھیں